موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور شکر ادا کیجئے کہ میں اور آپ اگر ون پیس میں 28 مارچ کے بعد سے جس ویک میں ہم انٹر ہو گئے ہیں اف توبہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا پریشر تھا دماغوں کے اوپر تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ والا ہفتہ جو ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے یہ شروع ہونے جا رہا ہے 4 آف ایپریل سے اور ختم ہو جائے گا 10 آف ایپریل پہ کیلنڈر کے مطابق کہنا مجھے صرف آپ سے یہ کہ جب میں اس طرح چیزوں کو دیکھتی ہوں تو پتا چلتا ہے کہ صورت علم نشرا کی جو آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اگر رب ہمیں ٹیسٹ کر رہے تھے تو اس وقت میں میرا رب ہمیں کمپنسیٹ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے رب کے حکم سے ستارے ہم پہ آسانی بھی فرما رہے ہیں اب وہ کتنی بلیسنگ زمین پہ دیتے ہیں یہی وہ سسپنس ہے جو رب کے پاس ہے جس کے لیے ہم دعاوں کے صدقات کے محتاج ہیں کہ ہمیں بلیسنگ کتنی ملے گی یہ بھی ان کے حکم سے ملنی ہے ہم آزمائے کتنے جائیں گے یہ بھی ان کے حکم سے ہونا ہے یہاں نئے جوائن کرنے والوں کو بہت پیار بھرا سلام اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اب تک میں سروائیو کر پا رہی ہوں ورنہ تو جو ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میرے رب کا کرم ہی ہے یہ کہ اب تک ہماری کہانی چل رہی ہے آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد کے ساتھ جو ہے میں نہیں جوائن کرنے والے کو کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ یہ غیب کا علم نہیں ہے خدارہ یہ غیب کا علم نہیں ہے ایک روڈ میپ ہے ایک نیویگیشن ہے ایک انسانی حساب کتاب ہے ایک انسانی اندازیں ہیں مجھے ایک دن زندگی میں یہ کریڈٹ ضرور جائے گا پاکستان کی ہسٹری میں کہ سامیہ اس دی ون جس نے اس علم کو سائنس کی طرح انٹرڈیوز کرایا تھا لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ اس کو ایک گائیڈ لائن کی طرح لیجئے روڈ میپ ہے ایک نیویگیشن ہے یہاں ٹریفک بند ہے یہاں پہ موتات ہو جو یہاں سے ادھر گھر بدل ہو ات سے زیادہ ایک گائیڈ لائن نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میرے پاس دلیل موجود ہے پیش گوئی کرتے ہیں تو میں علم کی بات کر رہی ہوں کیونکہ غیب کا علم صرف میرے ولیوں کو نبیوں کے پاس ہے اور یا غیب کا علم تو مکمل تو میری رب کی ذات کے پاس ہے الہام یا وحی ہونا یہ پیغمبروں کی اور ولیوں کی صفات میں سے ہے غیب کا علم اوثنٹسٹی صرف اللہ تعالی کے پاس ہے یاد رکھئے گا ہاں اللہ نے اپنے پیاروں کو کرامات عطا کی وہ بھی ایک محدود حد تک کی وہ بولنے کے مجاز ہوا کرتے تھے اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں ہم میں تو ایک نالائک سا بچہ ہوں صرف جو ہے میں اشاروں سے کہانی بناتی ہوں ایک نیویگیشن سسٹم میں آپ لوگوں کے لئے ہفتے کا بناتی ہوں اور لکھا وانی پڑھ رہی ہوتی میں نے آپ کو بارہا اپنے پیپرز دکھائیں کہ اس کے اوپر صرف ستاروں کے نام ہوتے ہیں جس کو مجھے پڑھنا ہوتا ہے مجھ تک کیسے پہنچا جائے یہ نمبر ہے سکرین کے اوپر 0302 444771 اس نمبر پہ آپ میسج چھوڑیے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے اگر آپ صرف ان سے گفشپ لگانے کے لئے فون کریں گے تو اس پہ جواب شاید نہ آئے کیونکہ یہ ایک آفیس کا جو ہے ہماری لڑکی ڈیل کر رہی ہوتی ہے اس فون کو جو ہے جو باہر سے ہمارے بہن بھائی ملائیں گے وہ 0092 کوڈ کے ساتھ اس نمبر کو ملائیں گے پلیز اپوائنٹمنٹ لکھیں گے تو آپ کو انفرمیشن آ جائے گی کہ کیسے ملا جائے یا کیسے ٹیلی فون کی ریڈنگ بنائے جائے ملنے کے دن میرے ساتھ صرف ونسٹے تھرسٹے کے دن میں اپوائنٹمنٹ بنتا ہے then فرائی ڈی سیٹڈے جو ہے وہ ٹیلی فون کے لئے جو ہے وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ بنتی ہے ایک پورا دن ریکارڈنگ کے لئے جاتا ہے وہ بھی ہمیں دو کرنے پڑ جائیں گے مجبوری ہے ہماری تو اس طرح جو ہے ہم اپنی زندگی کو سوئیوں پر ڈیوائیڈ کر کے اور تاریخوں پر ڈیوائیڈ کر کے میں چلا رہی ہوتی ہوں ٹیلی فون کلائنٹس کو جو انتظار کرنا پڑتا ہے میں معذرت خواہ ہوں ہر باری میں کوشش کر دیا ہم مینج ہو جائے گا لیکن پھر وہ مس مینجمنٹ ہماری ہو جاتی ہے ظاہر ہے میری بھی زندگی میں بہت سارے جھمیلیں بات مونولوگ لمبا ہو جائے گا بات کو کرتے ہیں عابر بند اور جو ہے ہم چلتے ہیں اپنے ہورسکوپ کی طرف کہ یہ ہفتہ ہمارا کیسا رہے گا آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے زون سی کے چار ستارے ختم ہونے تک ملتے ہیں بریک کے بعد تائنک یو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید زون سی پہلا ستارہ سجٹیریز یعنی کے برج کاؤز اردو میں جن کے نام فے اور انگلش میں جن کے نام ایف سے شروع ہوتے ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پردائش نہیں ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں گائیڈ لائنگ لے سکتے ہیں روڈ میپ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے سجٹیریز فورت آف ایپرل سے شروع ہو کے جو کیلینڈر ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کے دنوں کی کہانی کے اوپر تھرڈ فورت اور ففت ایپرل لازٹ ہوروسکوپ جب میں کلوز کر رہی ہوں گی تو میں نے آپ سے کہا تھا دعاوں کی ویڈیو ہے تھرڈ کو سجٹیریز ہیلتھ کے لیے اور اپنے کام کے لیے دعا کر لیجئے گا کیونکہ یہ دن تھوڑے سے سلو ہو سکتے ہیں ہیکٹک ہو سکتے ہیں تھوڑا سا آپ پہ بوجھ آ سکتا ہے کچھ جاب ایمبیانس میں تھوڑی سی پریشر آپ پہ بلڈ اپ ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی آپ سکست اور سیونت اپرل میں پہنچتے ہو یہ لوڈ آپ کا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے آپ کا نکل جاتا ہے اور آپ اس پریشر سے نکل جاتے ہیں جو ہے یہاں سے آپ کے لئے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور آپ تھوڑے سے ہمیں بہتر اس میں نظر آتی ہو بہتر فارم میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے بائی سیکس اور سیونت اپریل کے اراؤنڈ ایٹھ نائن اور ٹین اپریل امکان موجود ہے امکان کہ ہاتھ سے پیسے سلپ ہو سکتے ہیں فضول خرچی ہو سکتی ہے کیونکہ رمضان شریف بھی چل رہا ہے زیادہ اخراجات ڈبل ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ آپ لوگ نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ آپ لوگوں کی اپنے گھروں میں کیونکہ لوگ افتاریوں پر جو احتمام کرتے ہیں اپنے مالی معاملات کو لے کے اب ہم چلتے ہیں کہ دماغ کا پریشر آپ نے ڈیل کرنا یہ میں آپ کو لاست میں جاتے جاتے پھر کہوں گی میں نے آپ لوگوں سے سپیشل کہا تھا کہ تیسرے کلمے کی دوسری لائن ہے اول و آخر درود شریف پڑھ کے درمیان میں تین سو تیرہ باری تری وان تری ٹائمز یعنی تری ہنڈر تھرٹین ٹائمز آپ اس کو پڑھئے اس کے صدقے اپنے دماغ کی اپنے دل کی اپنے جسم کی طاقت مانگئے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی بقول ہمارے پروفیٹ پیس پی اپون ہم کے انہوں نے ہی بتایا تھا ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو انہیں آسمانوں میں سے ملا تھا اور جس میں 99 بیماریوں کی شفاہ ہے تو یہ تو آپ اپنے ساتھ پورے سال کا ایک رکھ لیجئے ہاں کبھی ناغا بھی آجے خیر ہے یا چلتے پھرتے اس کو پڑھا کی تک 15 اپریل نہ گزر جائے آپ نے alert رہنا ہے آپ نے مہتات رہنا ہے آپ نے اس میں کیئر فل رہنا ہے کیونکہ یہ معاملات جو ہیں یہاں پہ آپ کو disturb کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے معاملات جو ہیں آپ کے آپ کا ریلیشنشپ ایریا سسرال ہو گیا ایک چوبتے سو سو خب میری جب تک 15 اپریل نہ گزر جائے کسی بھی کانٹوورسی میں آپ نے سجیٹیرین نہیں جانا کوئی بھی تقرار والی بات آپ نے ان کے ساتھ نہیں کرنی ہم آگے چلتے ہیں ہوملینڈ کی بات کرتے ہیں جیسے ہی یہاں سے ایک ستارہ نکلا مارچ کو نکلا دوسرا یہاں پہ قدم رکھے گا سکس آف اپریل کو تو جو سجیٹیرین گھر بدلنا چاہتے ہیں ستارہ مبارک ہے گھر کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں ستارہ مبارک ہے اپنے رشتوں کے ساتھ آپ کی بارننگ کا بہت پیارا وقت ہے اللہ پاک آپ کو اپنے رشتوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا نصیب کرے ستارہ بڑا مبارک ہے اس وقت ان معاملات کو لے کے اس کے بعد ہم اگلے ہاؤس کی طرف چلتے ہیں تو ٹوئنٹی ایٹھ مارچ کو جو یہاں سے نکل کے اگلے ہاؤس میں ستارہ جاتا ہے بچوں سے ریلیٹڈ آپ کی معاملات کو وہاں پہ روشنی پیدا کرتا وہاں پہ لف ہاؤس میں ایک وارمت پیدا کرتا بچوں کی طرف سے میرا رب آپ کو تھنڈی ہمائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انجوائی کیجئے اس وقت بچوں والے ایریا کے اندر اور اپنے لف ہاؤس کے اندر جوب ایریا بھی پروٹیکٹڈ چلے جوب ایمبیانس بھی بہتر انشاءاللہ رہے گا آپ کی جو ہے ہیلتھ وائز بھی چیزیں بہتر رہیں گی آپ کا جو ہائیرڈ سٹاف ہوتا ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ستارہ آپ کے لئے مبارک رہے گا تو یہ تھا صرف یہ کہ جو دماغ کے اوپر اننون فیئرز ہیں ان کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کو ایسا خوبصورت مہینہ مل گیا ہے اس سے ڈیل کرنا ورنہ یہ فوبیاز بڑھ کے سائیکلوجیکل ڈیسورڈرز کی طرف کہانی جا سکتی ہے تو یہ تو مبارک مہینہ آپ کو مل گیا جس میں ان سارے فیئرز ان سارے فوبیاز کے ساتھ آپ نے فائٹ کرنی ہے تاکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی طرف ایک ہیلڈی زندگی کی طرف آپ کا قدم چل سکے اٹھ سکے اچھا جی زون سی کا اگلا ستارہ دوسرا کیپریکونین یعنی برج جدی جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے جن کا نام اردو میں انگلش میں ج جگ والا جی گرل والا زیبرے والا زی تو جن کے نام بھی اس الفہ بیت سے شروع ہوتے اور اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے گائٹ لائن لے سکتے ہیں مدد لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ آپ کو جو کیلنڈر ہے یہ جو ڈیٹس ہیں 4th اپریل سے شروع ہو کے 10th اپریل پہ یہ ختم ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتہ کیسا تھی تو انجوئی کیجئے اپنی لب ریلیشنشپ یا بچوں کے ساتھ وقت کو گزاریے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں اس سکتے ہاؤس آپ کی سپورٹ میں چل رہے ہیں 6th اور 7th اپریل اپنی ہیلتھ کو ذرا خیال رکھئے گا جوب پریشر کو بھی مینج کیجئے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بنی بنائی بھی رکھئے گا کوئی چیز جو ہاؤس ہیلپ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو بک کرتی ہے تو تھوڑی سی وہ فاہمت کے ساتھ کام لیجے گا ہو سکتا ہے روزہ رکھ کے ذرا انسان کا پیشنس کم ہونے لگ جاتا ہے آپ چرچڑے ایریٹیٹنگ جاتے ہیں جب مینے روزے آتے ہیں پھر آج ساتھ ہم یوس ٹو ہو جاتے ہیں ایٹھ نائن اور ٹین اپرل پھر آپ ہمیں بہتر فارم میں نظر آتے ہیں ہیلتھ وائز بھی ریلیشنشپ وائز بھی ستارہ آپ کے لیے وہاں پہ فیوریبل ہو جاتا ہے دوستیوں والا ہاؤس جہاں تک اس کا تعلق ہے جہاں تک آپ کا جو فرنشپ ہاؤس ہے اس میں ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ دوست روٹیں یا چھوٹیں تو پھر انہیں آسمائے مت یا توقعات ان سے لیس کر دیجئے یا ان کے لیے ججمنٹل مت ہوئے گا ایک چیز اوپر سے یہ ٹائم مناسب نہیں ہے تو آپ نے گلا نہیں کرنا کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ جسے جسے آپ آگے بڑھو گے چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی جائیں گی ہم آتے ہیں آپ کے فائنینشل ہاؤس کی کہانی کیا ہمیں کہتی ہے جب تک ففٹین ہیپرل نہیں گزر جاتی فائنینشل انسیکیورٹیز ہمیں آپ کو تنگ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کے فائنینشل سے ریلیٹڈ جو ہاؤس ہے وہ ہمیں آپ کو تھوڑا سا پریشانی والا نظر آتا ہے کہ چیزیں آپ کو پریشان رکھ سکتی ہیں چیزیں آپ کے لیے تھوڑا سا وہاں پہ امتحان بن سکتی ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو تو اس وقت کیپریکونینز کوئی بڑا مالی لین دے نہیں کیجئے گا سیلنگ بائنگ کرنی ہے کوئی اہم ڈیسیجنز لینا ہے جہاں پہ آپ کے مالی معاملات انوال ہیں پندرہ اپرل تک صرف اس کو پینڈنگ کر دی جی گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پندرہ اپل میں ہم اس کو گزار رہے ہوں گے میں بہت لمبا ٹائم آپ سے نہیں مانگ رہی اچھا جی بہت سارے کیپریکونینز جو اگر شہر بدلنا چاہتے ہیں ٹائم ان کی فیور میں ٹوئنٹی ایٹھ مارچ کے بعد سے ٹائم ان کے لیے فیور ہو ہو گیا ہے مزید ان کے لیے بہتر ہو جائے گا سکس اوپ اپریل سے بہت سارے کیپریکونینز کی نئی رشتہ داریاں جڑ سکتی ہیں یا سسرالی معاملات خاندانی رشتہ داریاں آپ کی سپورٹ میں اس وقت ایکٹیو ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ مفاہمت کے رشتے میں یہ رشتہ داریاں چل سکتی ہیں پھر میں اگلا ہاؤس دیکھوں تو 28 مارچ کے بعد سے اب آپ کا ہوم لینڈ بھی آپ کے لیے کوزی ہو گیا ہے تو پیرنٹس بہن بھائی خاندانی رشتہ داریاں سسرالی رشتہ داریاں اس ستارے لوڈڈ ہیں آپ کی فیور میں اور آپ کو ان رشتوں کے سکھ پہنچاتے وے نظر آتے ہیں تو میرا رب ایسا ہی کرے جیسے آسمان سے چیزیں ہمیں بہتر نظر آ رہی یہاں تک کہ کیپریکون جو لوگ خواہش مند ہے نئے رشتے بنانے کے تو نئی رشتہ داریاں اچھے گھروں میں بھی جڑنے کے امکان موجود ہیں لیو ہاؤس میں بھی ستارہ ٹھیک ہے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی ستارہ ٹھیک ہے جہاں وارننگ تھی وہ ہم نے آپ کو ذائچہ کے شروع میں ہی گائیڈ کر دیا تھا تو صرف اس ہفتے میں سیکس اور سیون جو اپریل ہے وہ آپ کی نظر آتا ہے کہ وہ آپ کی سپورٹ میں نہیں ہے ہیلتھ ایریا جاب ایریا آپ کے جاب آپ کے ورکنگ جو لوگ ہیں یا جو ہے آپ کے وہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو آپ کی ہاؤس ہیلپ یہ بھی یہاں پہ چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا ایک نظر آ گیا وہ جو سی کا اب ہم آتے ہیں اپنے زون سی کے تھرڈ ستارے کی طرف جس کا نام ہے ایک ویری جس کا نام ہے دلو اور جن کے نام انگلش میں س سامیہ والا س شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پر دائش نہیں ہے تو اس ستارے سے اپنے لئے گائٹ لائن لے سکتے ہیں تو جی اب ہم آتے ہیں کہ ایک ویری کے ستارے ہمیں کیا کہتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے جو کہ 4th of April سے شروع ہوگی ہم اسے ختم کر رہے ہیں 10th of April کے اوپر تو جی 3rd 4th 5th 6th and 7th آپ کے homeland آپ کے parents بہن بھائی آپ کا گھر آپ کے بچے romance area میں تاریخ ہمیں supportive نظر آتی ہیں آپ کے لئے then اگلی جو تین تاریخ ہیں 8th April 9th April 10th April ان تین تاریخ میں health پہ please اس کو easy مت لیجئے گا number 2 job کے pressure کو manage کیجئے گا number 3 اپنے جو colleagues جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ذرا مفاہمت پسند رویہ رکھئے گا number 4 house help آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں آپ کا جو hired staff ہے چاہے آپ کی working area پہ ان کے اوپر ذرا سا vigilant رہے گا یا patience کے ساتھ چیزوں کو deal کی جیے گا تو اب ہم آگے چلتے ہیں جی جو ہے ایکویرینز جو business میں ایکویرینز ہیں ان کے لیے there is a warning کے محتاج چلئے وہ ایکویرینز جو lime light میں ہیں جو میڈیا میں ہیں جو politicians ہیں ان کے لیے بھی warning ہی باتوں کے دام میں نہ فس جائیں تو بہت زیادہ محتاط ہو کہ اپنی statements کو دی جی گا جو ایکویرینز merit ہے جو ہے یا already جو پہلے سی جو already merit ہے جب تک 15 اپریل نہ گزر جائے بہت patience کے ساتھ آپ نے اپنے رشتے کو چلانا ہے تقرار جو look merit ہیں اقصر لوگوں کو جو باہر مجھے سن رہے ہوتے ہیں ازدواجی جیسے ہیوی ورڈ نہیں سمجھ آتے یہاں میں جب سپاؤس بولتی تو میرے لوکل لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا تو ایک واری انگریزی ایک واری اردو جیسے آرمی کے لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے ویسے ہی مجھے کام لینا پڑے گا یا جو آپ کے کاروباری ریلیشنشپ میں بہت زیادہ محتاط ہوگے بہت زیادہ محتاط ہوگے اس وقت کیونکہ چیزیں آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں جب تک پندرہ اپریل نہ گزر جائے تب تک آپ کو اکل کے ساتھ اپنے رشتوں کو چلانا ہے چاہے وہ سوشل لائف ہے کاروباری ریلیشنز ہیں آپ کی فیملی لائف ہے آپ کی میریڈ لائف ہے وہاں پہ محتاط ہو جائے گا اور اگر میریج میں کوئی ہچز آ رہی ہیں تو بھی سبر و تحمل کے ساتھ جیسے ہی انشاءاللہ 15 اپریل گزرے گی میرے رب نے جہا خانہ یہاں پہ سموتھ ہو جائے گا دوسری چیز ایک تو 28 مارچ کے بعد سے خانہ مال بہتر ہو گیا جیسے ہی 6 اپریل آئے گی یہ اور ایزی ہو جائے گا تو آپ کو جو ہے اپنے مالی معاملات میں وہاں پہ اللہ تعالی آپ پہ کرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ پہ رب کا رحم ہوتا وہ نظر آتا ہے اللہ تعالی آپ کے لئے من و سلوہ کی طرح ارنجمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بہتر خبر مل سکتی ہے تو آپ سوچ لیجئے رمضان المبارک مبارک مہینہ بھی آپ کے پاس ہے اور اگر کوئی بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں جنس پہ مالی معاملات انوال ہیں کوئی پراپٹی کے مسائل ہیں کوئی سیلنگ بائنگ ہے کوئی اہم چیز خرید اور فروخت کرنی ہے تو اس سے بہتر ٹائم آپ کو نہیں مل سکتا تو شروع ہو جائیے دوسرا وہ لوگ جو شہر بدلنا چاہتے ہیں تو ستارہ ان کی فیور میں آ گیا ہے ٹوئنٹی ایٹھ مارچ کے بعد ستارہ آپ کی فیور میں آ چکا ہے جو اور مزے کی چیز ہو جائے جو نئی رشتہ داریاں بنانا چاہتے تو اچھے خاندانوں میں رشتے جڑیں جو already married ہیں سسرالی رشتے ان کی فیور میں نظر آتے ہیں ان کی سپور میں نظر آتے ہیں اور اسی طرح جو آپ کا ہوم لینڈ ہے جو آپ کے پیرنٹس والا جو گھر ہے آپ کے سگے بہن بھائیوں کی جو ریلیشن شپ ہے آپ کی سسرالی رشتے داریاں آپ کی خاندانی رشتے داریاں اس وقت جیسے کہ میں پچھلے ستارے کو کہہ رہی تھی اسی طرح یہ بھی ہے جو کہ لوڈڈ ہے اس وقت آپ کو بلیسنگ دینے کے لئے رب کے حکم سے تو انجوائی کیجئے اوور لوڈڈ ستارے آپ کو بلیسنگ دے رہے ہیں تو آپ بھی ان رشتوں کے سکھ بھی انجوائی کیجئے اور رشتے ہی اصل حسن زندگی گزارنے کا ورنہ انسان کو میرے رب نے سوشل اینیمل بنا کے اسی لئے بھیجائے جانوروں کو ضرورت نہیں ہوتی کیونکو اس سے بھی بنا کے رکھنی ہیں وہ جب اپنی برادری کا اتنا خیال رکھتے ہیں ایک جگہ کوئی اپرندے کو گوش پڑھا وہ نظر آتا وہ سب کو آواز دے کے دوستی میں پہل کرنی ہے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے بتانی کد کتنا بڑا ہو جائے گا اگلا رمضان ہم نصیب ہمیں ہو نہ ہو کس پہ ہمارا پتہ ہمارا کٹ نہ چکا ہو تو یہ تھا جی ہمارے زون کیا کہتے ہیں سی کا تیسرا ستارہ اب ہم آتے ہیں زون سی کے فورت اور آخری ستارے کے اوپر اردو میں جن کے نام دال دانیا والی دال کھانے والی دال نہیں انگلش میں جن کے نام دی دی وہ بھی دانیا ہو گیا داؤد ہو گیا تو اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں اپنے لئے مدد لے سکتے ہیں یہ ہفتہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کے لئے یہ شروع ہو رہا ہے جی بائی شروع ہو گیا ہے یہ فورت آف اپرل سے شروع ہو کے کیلنڈر کے مطابق ٹین آف اپرل پہ انڈ اپ ہونے جا رہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا تو یہ ہفتہ اللہ کا شکر ہے تم لمبی چوڑی مجھے تقریر نہیں کرنی پڑے گی تھرڈ اپرل سے لے کے ٹین اپرل تک آپ کی سپورٹ میں اگر آپ نے ان تاریخوں میں کہیں شہر کام کے لئے کسی بھی پرپس کے لئے بلکل کیجئے فیملی ہاؤس میں بھی ستارہ ٹھیک ہے بچوں والے ہاؤس میں بھی ستارے کی موجود گی آپ کی فیور میں نظر آتی ہے لیو ہاؤس میں بھی ستارے کی جو موجود گی ہے وہ آپ کی فیور میں نظر آتی یعنی کہ تھرڈ آف ایپریل سے لے کے ٹین آف ایپریل تک الحمدللہ اپنے رشتوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خوب اچھے سے ٹائم کو گزاریے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ستارے کی نظر آتا ہے کہ آپ کی فیور میں ہیں ستارے کی جو بلیسنگ ہیں تو ان رشتوں میں اس وقت آپ ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں اب ہم کرتے ہیں بڑے ستاروں کی بات دماغ کے اوپر بوچ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے لیکن یہ تو اتنا پیارا مہینہ ہے پائسز اس مہینے میں تو رب تعالی سے تجارت کیجئے تو خوبصورت مہینہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرنے والا مہینہ تو میرا تو یہ آپ کو مشورہ ہوگا کہ اس وقت میں اپنے رستوں کو آسان کیجئے کیونکہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے آپ کے جو ہے اگر آپ کو بھی سجٹیرین کی طرح وہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ تیسرے کلمے کی دوسری لائن کی تقرار کیجئے اس کو پڑھئے ہمارے ریلیجن کے کہا گیا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کہ آسمانوں میں سے ملا تھا اور اس میں ننانوے بیماریوں کی شفاء ہے یا اس وقت اگر آپ کے اندر ایریٹیشن پینک یا مایوسی ہوتی ہے تو صورت ودوہا کی تلاوت اور ترجمے کو صرف تین مرتبہ رات کو سن لیا کریں تو اس میں بھی آپ کے لئے بہتری ہوگی اس کو میں ایکنٹی ڈپریسنگ کہتی ہوں اور جو اللہ والا کلمہ ہے سجیٹریانز کو مشورہ دیا تھا اللہ اللہ والا قوت اللہ باللہ حل علی العظیم جو ہے اس کا کلمہ اس کو تین سو تیرہ باری پڑھئے اس میں یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کی برکت سے آپ کے اندر سے مایوس ہی انگزائٹی ختم کرے گا اب یہ کئی دفعہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ دماغ ہیپی ہومونز نہیں ریلیز کر پا رہا ہوتا یا کوئی جنوری تفکرات ایسے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنا پڑے گا لیکن جو اچھی چیز ہے پائس اس وقت رشتے بلیسنگ بن رہے ہیں سوشل رشتے ہیں اسدواجی ریلیشنشپ ہے کاروباری ریلیشنشپ ہے اس سولیڈ ہو جائے گا تو گھر کے فرنٹ پہ جیون ساتھی ہو آپ کا کاروباری پارٹنر ہو آپ کے سوشل ریلیشنز ہو وہ تو آپ کے لئے کوزی کارنر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو انجوائی کیجئے کچھ کونفیڈنس آپ کو یہ رشتوں کی وارم تھگر دے رہیے تو اسے ایبزوب کیجئے انجوائی کیجئے اس وقت ان بلیسنگز کو جو نہیں اچھا اس کو چھوڑ دیجئے اس کا بھی علاج آپ کے پاس موجود ہے ایک اور ستارہ جو بہتر ہوئے 28 مارچ کے بعد سے آپ کا فانینچل ایریا بہتر ہو گیا کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد کی طرح فانینس آپ ریزولف کرنا تو یہ پورا مہینہ آپ کی سپورٹ میں ہے تو مبارک مہینے میں رب تعالی مالی وسائل بھی دیتے رہیں گے تاکہ یہ جو برکتوں والی مہینے کے ساتھ یہ خرچوں والا مہینہ ہوتا ہے میری لئے تو کچھ زیادہ بڑھ جاتے اخراجات بھی اور ساتھ میری لئے کیا بڑھ جاتا ہے میرا کام بھی کیونکہ روزوں کی وجہ سے مجھے سلو کرنا پڑتا ہے میں نہیں مل پاتی اتنا لوگوں کے ساتھ تو میری لئے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ کمائی کمرے ہوتے ہیں تو اسے منجز کرنا مشکل ہو جاتا ہے رشتہ داریاں سسرالی ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں چلیں گی خاندانی ہیں ددہ حال ہے انشاءاللہ یہ رشتے ہے اس وقت آپ کی سپورٹ میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری جو اچھی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو لوگ شہر بدلنا چاہتے ان کے لئے قدرت کچھ آسانیہ کرتی بھی نظر آتی ان کے لئے قدرت رست آسان کرتی بھی نظر آ رہی ہے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے لئے بہتر ہوتی جائیں گی تو یہ تھا ہمارے زون سی کا چوتھا ستارہ جس میں الحمدلللہ یہ ویک سارا آپ کی سپورٹ میں ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ اپنے ہر قسم کے رشتے جو ہیں چاہی وہ خاندان کے ہیں سسرال کے ہیں بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں بچے ہیں لوف ریلیشنشپ ہیں ان سارے فرنٹس پہ ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے تو ان کو تو انجوئی کیجئے روزے کی برکتوں میں جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لیجئے جہاں دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے بڑھا دیجئے میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ نہ نہیں ہوگی تو یہ تھا ہمارے آج کے ستاروں کے ہفتہ کیسا رہے گا میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کی بہت دنوں کے بعد شاید میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات کر رہی ہوں اور اللہ میرے دماغ میں بس روشنی بنائے رکھے اسی کی دعا کی درخواست ہے آپ لوگوں سے بہت ہی مبارک مہینہ آپ کے پاس ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مالک کے ساتھ رستہ جو ہے وہ شاٹ کٹ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے تو اس کی جو مخلوق ہے اس سے پیار کیجئے شاٹ کٹ ہے مالک سے رستہ بنانے کا مالک کے تک پہنچنے کا یا مالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کا تو بہت ہی شاٹ کٹ ہے وہ کہتے ہیں میری بنائیوی چیزوں سے پیار کرو کسمت کا گلہ نہ کرو خالق کا گلہ مخلوق کے آگے مت کرو کہ محرومیوں کا تذکرہ نہ کرو جو ملا ہے ان پہ شکر ادا کرو تو یہ صبر اور شکر جب آپ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہوتی دو لفظ بار ہاتھ جگہوں پہ اکٹھے آئیں صبر اور شکر جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرو جو نہیں ملنا اس پہ سبر کیجئے اسی کا ریوارڈ ملنا ہے دنیا پلک چھپکنے کا سفر ہے کب بلاوہ آ جائے ہر وقت تیاری میں رہیے گا انشاءاللہ ہوگی ملاقات آپ لوگوں سے دعاوں میں یاد رکھنے کی درخواست کے ساتھ اجازت کے مجھے سننے کے لئے آپ بہت بہت شکریہ میرا رب آپ کا حامی و ناصر میرا رب آپ کا یہ مبارک مہینہ بہت آسان کرے آپ کے لئے آپ کے پیاروں کے لئے اور ملک کے لئے تھانک کیو سو بہت بہت